پوچھا جا رہا ہے تو میں خیالی ایک دو دھارن آپ کے سامنے رکھ رہا تھا یہ بڑی اہم بات ہے اور مسلمان یاد رکھئے اس ملک میں اپنی عبادت گہائیں بناتے ہیں کتنی عبادت گہائیں مساجد ہیں ہمارے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں ہمارے نماز خبول ہو رہے ہیں آپ بتائیے اگر کسی ملک سے انسان محبت نہ کرے تو کیا اپنی عبادت گہائوں وہ بناتا ہے بناتا ہے اپنے مردوں گوہاں دفن آتا ہے یہ بات میں سمجھاتا ہوں آپ کا ایسے نہیں سمجھ مائیں گے آپ بتائیے برڈیشس میں جو بڑے بڑے لوگ انڈیا میں آئے ان کی خبریں کہاں ہیں انڈیا کے اندر بتائیے دلی میں کتنے ہیں بمبائی میں کتنے ہیں کہاں ہیں یہ جب مرتے تھے تو اپنے ملک جا کے دفن ہوتے تھے یہاں سے لے جا کر وہاں دفن آجاتا تھا یہاں نہیں دفن ہوتے چونکہ ان کو اس درتی سے کوئی محبت نہیں تھی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کانٹیکس میں سمجھئے مسلمان اگر کہیں سے بھی بھارت ورش میں آئے تو یہاں سے کبھی باہر نہیں گئے وہ یہیں جئے یہاں کے لئے سب کچھ کیا اور یہیں مرے اور یہیں دفن ہوئے وہ بورے کے بورے یہ خبریں یہ آستانیں یہ مغبریں آپ کو نظر نہیں آتے یہ اس کی دلیل اس کا یہ ریفرنس نہیں ہے کہ مسلمان کتنی محبت کرے درتی سے کہ جہاں پیدا ہو وہیں مرنا پسند کرتا ہماری دفن ہونا پسند کرتا ہے تو یاد رکھیئے پرشن یہ کوشن اٹھانا ہی نہیں چاہیے کہ مسلمان اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہے جو بھی یہ پرشن اٹھانے